میرے حساب سے کیونکہ میں نے لکھی ہے فلم اور ڈریکٹ کیا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا یہ سائم صادق صاحب ہیں جو کہ جوائلینڈ کے فلائٹر ڈریکٹر یہ ایک خاندان کی کہانی ہے مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندانی نظر آتا ہے اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی بھی پاکستانی دیکھے گا تو آئی تنگ اس کو اس فلم میں اپنے خاندان کی جھلکیاں اپنے بہن بھائیوں کے اپنے ابو کی جھلکیاں نظر آئیں گی یہ جو اس کی بیوی ہے حیدر کی جو وائف ہوتی ہے یہ جا کے اس کے بھائی کے ساتھ ریلیشنشپ قائم کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں پریگنٹ ہو جاتی ہے جوائلینڈ نامی اس فلم کی خاصیت اس کے غیر روایتی موضوع کے علاوہ اس کی کہانی اس کے کردار اور اس کی ڈریکشن اور پروڈکشن تھی اس فلم کی سب سے سپیشل بات یہ ہے کہ یہ پہلی فلم تھی جو ایک تنے بڑے فیسٹیول میں گئی اگر پاکستان میں ریلیز نہیں ہو پاتی ہے فلم تو آسکرز میں جانے میں بھی اس کو دکت ہوگی اگر پاکستان میں ریلیز نہیں ہو پاتی ہے فلم تو آسکرز میں جانے میں بھی اس کو دکت ہوگی اسی سے میں اپنے آج کے جو نیکس ٹاپک تھا ہمارا اس کی طرف آتا ہوں which is the movie joyland which is actually coming to پاکستان and یہ movie کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ اس کا سنوپسز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں so listen to the synopsis movie ابھی آؤٹ نہیں ہوئی there is no there is no context to it right so the plot is on imdb as the happily patriarchal rana family craves for the birth of a baby boy the youngest of the rana men secretly joins an erotic dance theater and finds himself falling for a fiercely ambitious trans starlet their impossible love story slowly illuminates the entire rana family's desire for a sexual rebellion اب دیکھیں یہ کیا کہنا چاہہہے ہیں کہ بسکلی سنوپسز سے سٹوری کا ایک لکس تو آپ کو باتا لگ گیا اس سے پہلے انہوں نے دارلنگ کے نام سے ایک short film بنائی same actress same person was used as the cast اور بسکلی کہنا چاہہہے ہیں کہ یہ ایک trans erotic dancer تو اب مجھے بتائیں یہ سنسر بورڈ سے پرووڈ ہے میرے پاس یہ دوکمنٹ پڑا ہے کہ ان کو نو سی مل گیا کہ ان کو نو سی مل گیا ان کو نو سی مل گیا کہ یہ سنسر بورڈ نے اس کو کلیر کر دیا ہے حالہ کہ وہ شادی شدہ ہوتا ہے وہ اس کی promotion نہیں ہے اس کی اکاسی ہے جو کہ شاید ہمارے اقدار کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے لیکن لوگ ہمیشہ اقدار کے حساب سے کام نہیں کریں دیکھیں ایک آپ کہہ رو جی erotic dancer who is supposed to be trans trans کا مطلب ہے کہ you are a biological male who is showing himself as a female and erotic dancer you are now in love with a man ٹھیک ہے apparently it was a married man تو وہ اپنی بی بی کو چھوڑ کے وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہوگیا تو ایک تو یہ zina ہو رہا ہے zina ہو رہا ہے جو کہ ایک واجبل قتل انسان ہو جاتا ہے یعنی as per the sharia یہ ایک بندہ کر رہا ہے اس کو آپ glorify کرنا چاہ رہے ہیں آپ glorify کرنے homosexual marriage یا homosexual relation آپ اس کو glorify کر رہے ہیں اور اس کو جتنا بھی آپ سرکی پاورٹ لگا دیں اور صوبصوری بنا دیں you cannot simply make something that is impermissible in the sharia اس کو شکر کوٹ نہیں کر سکتا میں ہیران ہوتا ہوں یہ جب سینسر بورڈ کی باد آتی ہے سبحان اللہ قرآن is our first and primary source of information and commandments and constitution of Pakistan says that nothing can be repugnant to قرآن and sunnah قرآن clearly قرآن 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 اللہ تعالی اللہ تعالی قرآن میں یار آپ اس سے ایک سٹپ پیچھے جائیں نا مومین مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں جی جی بلکل میں اس پہ حیران ہوں کہ جوائلنڈ مووی کی بات کریں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ سینسر بورڈ قرآن یعنی کوئی لمبی چوڑی بکس نہیں صحیح بات ہے قرآن لکھا ہو اچھا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے یہ سرٹیفکیٹ یہ قرآن کی بہرمتی نہیں ہے بالکل ہے بالکل ہے یہ this is categoric disrespect of قرآن order انہوں کہ یہ مووی اتنی ہسٹورک ہے یہ تو کانز فیسٹیبل میں پہنچ کی ہے the famous thing دلیل for them is basically that اور انہوں نے standing ovation دی ہے اور پاکستان کا نام ملک روشل انہوں نے پہلے دکھنی پہلے دکھنی پہلے دکھنی پہلے دکھنی ایراتک ڈینسر داکھنی سیڈان Spurs آپ سیڈانسر یہ جو سبسیر اسify começa پہلے دکھن میں سیڈانی THERE ٹھول اسے تو یہ ساری چیزیں پروبلمائٹک ہیں تو میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ ہم کوئی ڈیفنٹی اس کے خلاف بھی کوئی ہم ایکٹیوٹی سٹارٹ کریں تاکہ یہ مووی کسی حالت میں بھی پاکستان کے اندر ائر نہیں ہونی چاہیے بکوز یہ ڈیریکٹ اٹیک ہے ہم سب کے فیملی ویلیوز کی اوپر یہ سینٹنس کتنا عجیب سا ہے کہ مسلمانوں نے ایک مووی بنائی ہے مسلمان جو کہ اپنی ویل سبمیٹ کر چکے ہیں اللہ تعالی کے ہاں اور جو اللہ کے کہہ ہوئے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے الفاظ ہیں وہ حتمی جو ہیں الفاظ ہیں ان کے لئے مسلم is a person who follows islam islam which is a lifestyle it's not just a religion it's a lifestyle how you spend your life you don't decide that اللہ سبحانہ وتعالیٰ decides that ان لوگوں نے جی ایک مووی بنائی ہے جس میں ایراتک ڈینسر ہے اور homosexuality look at the long run you're actually destroying society you're destroying civilization actually why do they look why do they not look like this یہ تو آپ بوت لمبی بات کریں نا it's a business for them try to understand اور پاکستان کو آپ کانٹیکس میں بھی رکھیں یہ مطلب یہ جو آپ نے بھی بات کی نا صرف وہ ساہم صادق جو ہے ڈیریکٹر ہے اور ایک دو ہیں اندر مسلمان نام بھی اگر آپ دیکھیں ہیں رٹن بائے ساہم صادق ہے مگی برکس بھی ہے ریٹر اس میں شامل ہے پروڈیوز پروڈیوز میں وہ اپوروہ گروو چرن اور ایک لارن مین جو کہ امریکن ریٹر ہے ایک اچھا وہ ہے مجھے نہیں پیدا کہ پروڈیکشن میں نون مسلمس بیس یعنی ریٹر ان پروڈیوز وہ بھی مسلمان نہیں ہے which is my critical part اور پاکستانی بھی نہیں ہے اوپر سے تو سنسر پورٹ میں تو مسلمان ہے نا سارے what i am trying to highlight is مسلمانوں کی ایک تو کہہ رہا ہے اس کو پاکستانی مووی اہا ٹھیک ہے وہ ڈیریکٹر چونکہ ہے اس میں رائٹر اور پروڈیوز جو ہے وہ نون مسلمس اور نون پاکستانی ہیں it does not even reflect properly ہماری پروڈیوز جو رہا ہی نہیں ہے سوسائیٹی میں وہ پروڈیوز کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اس کو رائٹ کر رہا ہے how can you they reflect the real values اور پھر وہی بات کہ جو ایکچول پروڈیوز والے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ہم سب کی سمپیٹی ہے یہ ان کو پھر بھی ریپزینٹ نہیں کہا دی انٹرسٹن کہ آپ نے ملالا کا نام زکر کی ہے ملالا happens to be an executive producer on this film exactly میں اس بات پہ حرامت ہوں کہ جب کوئی پاکستان اور اسلام کے اجنڈا کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ ملالا جو ہیں وہ اٹھ کے اپنا کوئی تبصرہ کر دیتی ہے اور ویسے سارا سال خاموشی اور سرناٹا ہوتا ہے اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کیونکہ وہ لوگ ان کو as a mouthpiece یوز کیا جاتا ہے basically گورے کے اجنڈا کو انہوں نے ایک figure مل گئے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں for their narrative to come out of this mouth کہ اس مو سے یہ باتیں ہیں کہ ٹھیک لگے ہیں and ایسی پیلی انہوں نے یہ موی ہے اگر آپ آپ کو اس موی کے بنا نہیں کے اپی جو بھی دیکھیں تو آپ کیا لگتا ہے کے کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں اس لئے انہوں نے یہ موی ہے تتہائیوس ہو جائے گی ایسی تک ملے گا بزنیس پیومی اللہ ہے اگر آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس کے ساتھ معاملات ہیں وہ ہم پچھلے شوز میں بات کر چکے ہیں so I don't have to repeat myself وہ ان کے اشیوز ڈیفرنٹ ہیں جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ وہ ٹرازشن کر رہے اور وہ بائلوجکل میل ہے اور اب وہ فیمل کے جارہے جو ان کے چیلنجز ہیں یا پروپلمز ہیں اس کے بارے میں پچھلے شوز میں بات کر چکے ہیں کہ اگر پیرنٹس کے پاس ایسا کوئی بچہ ہو جو کہ تھوڑا سا اس کو لگتا ہو کہ میں فیمنین ہوں فیلنگ ہے لیکن اس کو فیمنین فیلنگ آتی ہیں آپ نے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے کیسے ٹریٹ کرنا ہے آپ نے اس کو لڑکی نہیں بنا دینا آپ نے اس کو کاؤنسل کرنا ہے اور اس کے لئے پورے میکنیزم ہیں لیکن یہاں پر جو رہا ہے جو بھی تمہارے اندر کے خواہشات ہیں تم ان کو ایکسپریس کرو پچھلی سار شریعت کو چھوڑا اپنے شریعت کو یہی نے نیرٹیو کو اپنے کیا یہ یا میری بھیoires نہیں کہیں کہ آپ کو بھی ریپس کیا معافی filاز لے یا زیادر است ان کو وہ کسی چھوڑا ہوں ان کو بھی ساختہ چھوڑا ہوں ہم نہیں کہیں لیکن اس کیسے Greekشام پچھولے میں آج لوگ کو سرمین کر من پس جو بھلین اللہ ماف کرے زوفیلیا کرنا چاہتا ہے نیکروفیلیا کرنا چاہتا ہے why are you stopping those people تو یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ ساری جو مرضی کرنا چاہتا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ اس کے ریپرکشنز کتنے سویر ہوں گے ہمارے لیے کون اوارڈ دے رہے ہیں اور میں تو ہمیشہ خاص طور پر اس بات پر بہت سکیپٹیکل ہوتا ہوں کہ کسی فلم کو کتاب کو اوارڈ ملیا تو میں کہتا ہے تو اوارڈ دیا کس نے ہے دیکھیں اگر مجھے شیطان آوارڈ دے رہنا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر مسئلہ ہے اگر راجہ زیااللہ کو کوئی ابلیس آکے آوارڈ دے دے اللہ معاف کرے تو اس کا مطلب ہے راجہ زیااللہ کے ساتھ پرابر میں چاہے وہ جتنا مرضی بڑا آوارڈ ہو اور اگر وہ آوارڈ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ سے آئے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ریچیس جگہ ہے then it's something worth it even if وہ کسی تندول آیار خان کے کسی گاؤں سے آوارڈ آیا لیکن even I would appreciate that because وہ کسی ریچیس جگہ سے آ رہا ہے لیکن اگر یہ کوئی کہنا جی Nobel Peace Prize مل گیا کس کو دیتے ہیں یہ لوگ prizes انہی لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے اجینڈا کو ٹوک کرتے ہیں جو ان کی لائن کو لے کے چلتے ہیں آگے اس لیے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے یہ دیکھا کریں کہ جو content ہے وہ کیا ہے کیا وہ content میں اپنے سارے ویوز دیتے ہیں کہ آپ لوگ یہ دیکھا کریں کہ جو content وہ آپ کو push کر رہے ہیں جو content وہ پیدل کر رہے ہیں is that something that is in line with the sharia اگر تو ان لائن ہے ہم اس کو ایکسپ کرتے ہیں اگر ان لائن نہیں ہے تو اٹھا کے دست بن میں دال دو یہ دیکھا ہے یہ یہ اپسلوٹ ٹریش which they want you and your kids to be affected by یہ جہاں Ali مجھے اس میں آپ کی help شاہیے کہ we do something جہاں پہ ہم لوگ social media کے اوپر اس بات کو بہت actively لے چلیں تو آج سے شروع ہے آج سے یہ بات شروع ہے انشاءاللہ we're gonna talk about it we're gonna tweet about it we're gonna mention it on social media and possibly start a petition as well تو وہ جو پتشن ہے اس کا بھی ہم start کر کے اس کا link ہم ڈال دیتے ہیں کہ ban joyland the movie in pakistan یہ ساپ کیونکہ یہ چیز میں تو حیران اس بات پہ کہ یہ ہمارے سنسر ورڈ سے کیسے نکل کے چلے کی ہے which is very very alarming اور کہتے ہیں میں نام پڑھتا ہوں اس screan کے پہ اس کا censor board کا سرٹیفیرکیٹ بھی آجے گا کہ کس مو سے کیا ہے اور مسئلہ اس وقت کیا ہے کہ یہ بھی اویلیبلل ہی ہے نیت پہ ابھی اویلیبل نہیں ہے اگر کس کی باس ہو تو بات سکتے ہیں آپ تاکہ ہم دیکھ لیں کس کا content ہے کیا وہ we can possibly contact اس سنسر ورڈ as well and tell them کہ توڑھی شرم کریں ہیں آکر اور اس کو اگر ہم جب تک اس کے پر کون پیشن مجھے دیکھنے میں ملتا ہے ٹویٹر پہ اسلام خطر میں پڑ جاتا ہے اسلام خطر میں نہیں پڑ جاتا بلکہ آپ اور میں خطر میں پڑ جاتے ہیں بکیز دسیس سٹریٹ آن وار وید اللہ سبحانہ و تعالیٰ وو رب جو کہ قیامت قائم کرے گا اور سب کو کٹہرے میں لاکر کھڑا کرے گا اور پھر اس دن واضح ہو جائے گا کہ ہومو سیکشوالٹی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو کتنا غزبناک کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ یہ عمل کیا کرتے تھے پہلے ان کو ایک چیخ نے اپکڑا اور پھر ان کی زمین کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر کے دے مارا اور پھر تھرڈ ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائے گے this shows the anger of اللہ سبحانہ و تعالیٰ on this matter of homosexuality exactly what this film Joyland promotes so میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنے چاہتا ہوں are you guys still in favor of this film کہ اس کو release کیا جائے which puts us in war with اللہ سبحانہ و تعالیٰ would you still want to release this film Joyland which promotes homosexuality are you with اللہ اور شیطان موسیقی